ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی میں باہر والے کمرے میں بیٹھا ہوا میلے کے بارے میں سوچ رہا تھا رات جو شاہ نواز میں دمکی تھی تھی میں اسے نظرانداز نہیں کر شکتا تھا انہوں نے جو علاقے میں ہوف و حراس پھیلا کر اپنی طاقتور ہونی کا جو تاثر پھیلایا ہوا تھا اسے وہ ہر حال میں دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہمارا وجود حتم کر دیتے میلے میں انہوں نے شر پھیلانا ہی تھا پہلے صرف اپنا تاثر بحال کرنا مقصد ہو سکتا تھا لیکن اب وہ وقاس کا انتقام بھی ہمی سے لینا چاہتے تھے ملک سجاد یوں ہی ان کا ساتھ دینے یہاں نہیں آ گیا تھا وہ بھی زہمی سام تھا شازیب کی تو وہ ایک طرح سے سلطنت چھن گئی تھی اس کا بس چلتا تو اب تک ہمیں حتم کر چکا ہوتا ایک طرف دشمنوں کا یہ اتحاد تھا لازمی بات تھی کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ چڑھائی نہیں کی تھی وہ طاقتیں ان کے ساتھ تھیں جن کا نیٹ ورک ہم نے حتم کر کے رکھ لیا تھا دوسری طرف جان اور کرسٹینہ کا یہاں آ جانا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہے جس سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے انہیں دوسرے دکھائی دے رہے تھے انہیں وہ مہرے دکھائی دے رہے تھے جو ان کے کسی کھیل میں کام آ سکتے تھے جہاں کسی رنگ میں ہی سہی ان کا مقصد ہے رہا ہی نہیں تھا پیسی طرف شویب قیامت ہمارے لئے جیسی بھی ہوتی لیکن اس کی پہلی ترجیح اس کی اپنی ایجنسی تھی اسے اپنے مقاصد عزیز تھے اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے میں نے سکون سے کہا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حبر تمہارے لئے کیسی ہے ہیر تمہارے دوست جس پال بارے چھانبین کی اطلاع ہے کہ وہ جرائم میں ملوث ہے اسی بارے چھانبین اس نے کہنا چاہا میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا جرائم والی بات درست نہیں کہیں نے کہیں سے غلط فیڈ ہوا ہے کیا اس کا پتہ کر سکتے ہو وہ تو معلوم ہو جائے گا لیکن پھر بھی اسی یا تو واپس جانا ہوگا یا پھر ویزہ بڑھائے گا اطلاع کے مطابق اس کا ویزہ ہتم ہونے والا ہے پہلی صورت میں ممکن ہے کوئی بات نہ ہو لیکن دوسری صورت میں کوئی نہ کوئی ایجنسی تمہیں تنگ کرے گی تم اپنے دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو ایک دم سے مجھے حیال آئے تو میں نے پوچھا یار بات سن یہ کہیں شویب تو اس مقصد کے لئے یہاں نہیں آیا مجھے ابھی بتا دیں اگر بعد میں پتا چلا تو میں نہیں کہا تو وہ تیزی سے میری بات قطع کرتے ہو بولا جمال اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے ذرا سب ہی اعتماد ہے تو اسے دشمن میں سمجھنا وہ سمجھو میں ہی ہوں میں اس کا زامن ہوں میں اسے خود تم تک لائے ہوں کیوں لائے ہوں یہ میں تمہیں بعد میں تفصیل سے اور تسلی سے بتاؤں گا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں جس پال سے بات پھر بتاتا ہوں میں نے کہا اور فون بند کر دیا مجھے ایک دم سے پریشانی ہونے لگی تھی میں جس پال کے ہونے سے بڑا حوصلہ محسوس کر رہا تھا ظاہر ہے اگر وہ جائے گا نہیں تو اسے چھپ کر رہنا ہوگا اور وہ غیر قانونی ہو جائے گا پریشانی بڑھتی چلی جائے گی ویزا ہتم ہونے والی بات تو ہو سکتی تھی لیکن جرائم والی بات کہاں سے آئی اس بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری تھا جس پال حویلی میں تھا میں اس کے پاس چلا گیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مہم تھا میرے بیٹھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ پرے کھسکایا اور میرے چہرے پر دیکھ کے بولا ہیر ہے بڑے سنجیرہ دکھائے دے رہے ہو کہیں تانی نے شادی کی فرمائش تو نہیں کر دی میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے رندہوے کی اطلاع کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ایک دھم سے سنجیرہ ہو گیا پھر دھیرے سے بولا میری آج ہی جسمندر سے بات ہوئی ہے اس نے بھی مجھے بتایا ہے دراصل راہ والوں نے میری اسی وقت نگرانی شروع کر دی تھی جب میں بھارت میں تھا میں کینڈ آ گیا اور وہاں سے فوراں ہی یہاں آ گیا میں اس طرح ان کی نگاہوں سے اوجل رہا ہوں ایک تو کیس ہتم کر دینے سے میں فوراں ہی ان کی نظروں میں نہیں آیا تھا دوسرا میں یہاں رہا ہی نہیں تھا لاہور سے ہی سندھ چلا گیا تھا میں جب یہاں آیا تو ان کی نگاہوں میں آ گیا کہ میں وہی جسپال ہوں اسے تفصیل بتائی تو میں نے پوچھا کیا اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ تمہارے حلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں صرف شک ہے وہ بھی راہ نے پیدا کیا یہاں شاہ نواز جیسے لوگ انہی کے تو کارندے ہیں تو پھر کیا حیال ہے میں نے پوچھا جیسے تم کہو ویسے میں آج ہی اسلامہ نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں ویزا بڑھ جائے گا یہ میلا تو مغتالیں پھر دیکھا جائے گا ویسے بھی ویزا ہتم ہونے میں چار دن باقی ہیں ابھی یہ جس مندر کیا چیز ہے اس کی اتنی رسائی ہے کہ ہر معاملے کی حبر دے دیتا ہے ایسا کیسے میں نے پوچھا تو وہ ہستے ہیں میں بولا یار لوگ روحی جیسے ویرانے میں بیٹھ کے نیٹ ورک چلا رہے ہیں وہ تو پھر کینیڈا میں ہیں دولت اور طاقت کے ساتھ اگر اکل بھی استعمال کر لی جائے تو ممکن ہے وہ میدان کا آدمی نہیں ہے لیکن پس پردہ اپنا کھیل اس طرح کھیل رہا ہے کہ ہر جگہ اس سے اپنی مہرے جمع دیئے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں وہ خود کسی کے کھیل کا مہرہ ہے اسے گہری سنجید کی سے کہا دیکھو جسپان اگر آرام سے ویزا بڑھ جائے تو ٹھیک ورنہ غیر قرونی کامت کرنا اب تم نظروں میں ہو ممکن ہے تم پر راہ کا ٹھپا لگا دیں بہت احتیاط کرنا ورنہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہیلا دیا تب ہی میں نے کہا پیسے میرا تو حیال ہے تم چپ چاپ نکل جاؤ کینیڈا میں دیکھ لوں گا سب کیونکہ تمہیں بہارت بھی جانا ہے تمہیں وہاں مشکل نہ ہو جائے کیا میں روحی سے رابطہ کر کے پوچھ لو اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا تو میں نے کہا نہیں تم نکل جاؤ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اس نے کاندر ہیلے چھوڑ دیئے وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے میری کاغذات لاہور میں ہے میں آج ہی نکل جاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھا اور میرے گلے لگ گیا نیا پیراگراف شام ہو رہی تھی جس پال چلا گیا چھاکا اس کے ساتھ گیا تھا انہیں گاؤں سے نکلے کافی وقت ہو گیا تھا میرا دل نہیں لگ رہا تھا وہ رات جس میں ہم اپنا ماضی دیکھا تھا اس نے جس پال میں ایک الو ہی پیدا کر دیا تھا وہ میدان جس نے سوہنی کو ملایا اور پھر جس پال کو میں چند لمحے بیٹھتا سوچتا رہا اور پھر بائیک لے کر نکل آیا میں اس میدان میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا شاید تنہائی میں جس پال کی یاد کروں تو مجھے سکون مل جائے میں مسافر شاہ کے تھڑے تک جا پہنچا جب میں بائیک کھڑی کی تو اسی وقت مجھے درہ تلے ایک بڑا آدمی بیٹھا دکھائے دیا اس کے لمبے سفید بال تھے اسی طرح سفید ریش چمکتا ہوا چہرہ مجھے یوں لگا جسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو لیکن کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی وہ کوئی مسافر ہو سکتا تھا جو سستانی کے لئے یہاں بیٹھا ہو بلو یہ وقت نہیں تھا سستانی کا اس وقت تو مسافر اپنی منزل کی طرف روا دوا ہوتے ہیں کہ کسی ٹھکانی پر پہنچ جائے یہ ویرانہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا پر مجھے کیا مجھے تو کئی تنہائی میں بیٹھنا تھا شاید یہ بھی ایسے ہی سکون اور تنہائی کے لئے یہاں بیٹھا ہو یہی سوچ کر میں نے بزرگ خیال کرتے ہوئے اسے دور سے ہی سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے انچی آواز میں بولا آجاؤ آجاؤ میں تیرے ہی انتظار میں ہوں اس کے یوں کہنے پر میں چونک کر دیکھا چمکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر دیمی سی مسکرہت تھی میرے لئے اب یہ انہونے واقعات نہیں رہی تھے میں اس کے قریب چلا گیا اور دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا کیوں پریشان ہو تم ہر کوئی صدا ساتھ تو نہیں رہتا اور پھر جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اس درویش نے دھیمے مگر پرسکون لہجے میں کہا پریشانی تو ہوتی ہے جب دشمن قوتیں چڑھائیں میں نے اس کے طرف دیکھ کر کہا خوف اور پریشانی تو مختلف چیزیں ہیں نوجوان اور پھر تم کیا سمجھتے ہو جہاں جہاں بھی حق اپنا ظہور کرتا ہے وہیں پر باطل آموجود ہوتا ہے حق اور باطل کی یہ کشم کش تو ظہورِ آدم سے ہو گئی تھی یہ کوئی نئی اور انوکھی بات تو نہیں ہے کیا تم نہیں جانتے ابلیس کب بنا؟ میرے حیال میں وہ آدم سے پہلے کا تھا میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا تو وہ بولے بے شک اس کا وجود پہلے سے ہوگا لیکن اس وقت وہ ازرائیل تھا بحث اس سے نہیں کی بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا تھا اور کتنا مقرب تھا جیسے ہی ظہورِ آدم ہوا اور اس نے رب کی نا فرمانی کی تو ابلیس بن گیا یعنی ابلیس اور ابلیسیت کا ظہور اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام کا وجود اس کائنات کے سامنے آیا جی تب سے شیطان پوری قوت سے انسان کو بھٹکا رہا ہے اور میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولا تجھے کس نے کہا کہ شیطان کوئی قوت رکھتا ہے شیطان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے نوجوان یہ سمجھ لو تو پھر وہ کیسے بھٹکا رہا ہے میں نے پوچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ نیکی اور برائی حیر اور شر انسانیت اور شیطانیت ان سب کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ان کا ظہور ہوتا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حیر ہے یا شر انسانیت ہے یا شیطانیت اسے میرے چہرے پر دیکھ کر پوچھا تو ایک دم سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں سرسراتے میں اتنا ہی کہہ سکا میرے حیال میں یہ انسان کا وجود ہی ہے جس سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے مطلب انسان کا وجود انسانیت کو ظاہر کر رہا ہے اور وہیں سے شیطانیت بھی سامنے آ رہی ہے تو ایسا کیوں ہے شیطان کا کوئی ہرکارہ یہود شیطان کا بھی سامنے آیا ہو تو پھر شیطانیت انسان کے وجود سے دہور کیوں ہوتی ہے یہ آپ ہی بتائیں میں نے سمجھنا چاہا تو وہ بولیں رب تعالیٰ نے انسان کو احسن تکمیم پر پیدا کیا ہے اب اسپل سافلین کیسے ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انسان ہی شیطان کو طاقت دے رہا ہے شیطان کتنی کوئی طاقت نہیں انسان اسے اپنے وجود میں راہ دیتا ہے تو ہی شیطان کو اپنی ظہور کا موقع ملتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس کو رب تعالیٰ نے محلت دی ہے تو انسان کو کتنی بڑی قوت سے نوازہ ہے کہ وہ اس پر کابو پا سکتا ہے انسان کے پاس تو طاقت ہے انسان اسی وقت شیطان سے ڈرتا ہے جب اسے اپنی طاقت کا ادراک نہیں ہوتا انسان کا اپنی طاقت کا ادراک کیسے ہو میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے تب ہی شیطانیت کا آلہ کار بناو گے تب ہی وہ تمہارے وجود سے را پائے گا تم شیطان کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکنے اور اسے روک دینے کی طاقت رکھتے ہو قوت ہے نا تو ہی ایسا کر سکتے ہو ہمارے اندر رب تعالیٰ نے انسان اور انسانیت رکھتی ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا نہ کوئی نکال سکتا ہے اصل میں یہ ہماری غفلت ہے جس نے ہمیں ہی اپنے آپ سے اوجل کر رکھا ہے جس کی نگاہ اپنے آپ پر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے شیطان تو اس کے قریبی نہیں پھڑتا کیونکہ وہی پر شیطان نے کابو میں آ جانا ہے یہ شیطان کو بھی معلوم ہے اپنے آپ پر نگاہ یہ کیسے ممکن ہے میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے عجیب بات ہے نوجوان تم اپنی گھر کی حفاظت نہیں کرتے اس پر نگاہ نہیں رکھتے ہو تمہارا وجود جس میں سب کچھ ہے جو تمہاری اصل ہے جو احسن تقویم پر ہے اتنی گرام آیا ہستی کو نہیں دیکھو گے یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکھے پھر بولے یہ نگاہ ہی تیعن کرتی ہے کہ یہ نیکی ہے یا برائی دیکھو دنیا میں عورت کا وجود ہے جب ہم عورت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہ میں اس کے رشتے اور مقام کا تیعن کرتی ہے جیسے ہی نگاہ اڑتی ہے تو سامنے والی عورت کے ماں ہونے کا تیعن کو کون کرتا ہے ماں کے لیے ہمارے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے پھر نگاہ اڑتی ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے ہماری نگاہ سارے رشتو اور ان کے مقامات کا تیعن کرتی ہے ہماری اندر کی نگاہ کا کوئی تو میار ہوگا اسی طرح یہ تیعن کرنا کہ کیا نیکی ہے اور کیا برائی جب انسان سے ظہور ہوتی ہے تو انسان ہی اس کا تیعن کرتا ہے اسی میار سے جو اسے رب تعالیٰ نے دے دیا ہے تو پھر انسان کیوں شیطانیہ سے مات کھاتا ہے جب شیطان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے انسان تو برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے میں نے الچتے ہوئے پوچھا جب انسان کی نگاہ اپنی اچھائی والی قوت پر ہوگی اسے ادراک ہوگا کہ نیکی کی طاقت کتنی عظیم ہے تو شر اس کی نگاہ سے اوجل ہوگا اس کا تو وجود ہی نہ رہا لیکن جب وہ شر کو نگاہ میں رکھے گا تو گویا وہ شیطانیت کو اپنے وجود میں راہ دے رہا ہے شیطان بھی تو اسے اپنا آپ انسان کے وجود میں ظاہر کرتا ہے تو انسان حق کو اپنے وجود سے ظاہر کیوں نہیں کر سکتا حق کا تائین اس کی نگاہ ہی کرے گی انہوں نے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا بزرگو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے میں نے پھر وہی سوال کر دیا میں پوچھتا ہوں کہ شیطان کی فتوحات کیا ہیں یہی کہ وہ انسان سے برائی کروا دیتا ہے اگر انسان ہی اسے محلت نہ دے اس کی قدموں کی پہربی نہ کرے انسان اپنی قوت ہی شیطان کو استعمال نہ کرنے دے وہ برائی پر غلبہ پا لے گا گویا شیطان پر غلبہ پا لیا اچھائی کا نہ ہونا ہی برائی ہے حق نہ ہونا ہی باطل ہے حیر نہ ہونا ہی شر ہے اور یہ حقیقت عزل سے ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل وہاں نہیں رہتا اصل بات یہ ہے کہ انسان اچھائی کی لذت کو محسوس نہیں کرتا خیر کی لذت سے ناعشنہی اسے غافل رکھتی ہے جو شیطان انسان اپنے اندر محسوس کرے گا جس پر اس کی نگاہ ہوگی اسی کے لذت پائے گا جس کے اندر جو شیطان پڑی ہے وہ اسی کے لذت محسوس کرے گا انسان جب شیطان کو راستہ دیتا ہے بے غیرتی اور شر پیدا کر سکتا ہے تو وہ اچھائی کیوں نہیں کر سکتا جبکہ یہ قوت تو اسے اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے کہ وہ اچھائی کرے ہم اپنے وجود کے اندر ہی سے شیطان اور شیطانیت پر غلبہ پا سکتے ہیں یہ انسان کی اپنی دسترس میں ہے انسانی وجود کا عمل اور کرداد یہی گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے انسان یا شیطانیت میں نے سمجھتے ہوئے کہا شر پیدا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو برائی کا روکنے میں ہے یہ زیادہ سرور آ گئی ہے آدم کے ساتھ ہی شیطان کا سر نگو کروا دیا گیا تھا یہ کس نے برقرار رکھنا ہے وہی جو انسان ہوگا مقام شبیری کی تدہ تو یہی ہے کہ شیطانیت کو اپنی سامنے سے نگو کر لیا جائے اور یہی مقصدی انسانیت ہے صرف نیکی کی طاقت کو اپنے اندر بڑھا لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے انہوں نے کہا تمہیں نے کچھ پوچھنی کے لیے لبواہی کیے تھے وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکھتے ہوئے بولے جاؤ اپنے اندر پریشانی اور ہوف کو مت چگہ دو یہی شیطانی ہٹکنڈی ہے وہ ہوف کی فضا پیدا کرتا ہے اور انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے تو شیطان اور شیطانیت کے مقابلے میں نکل صرف اپنے اندر کی اچھائی پر نگاہ رکھ اور انہیں اپنی سامنے جھکنے پر مجبور کر دے جیسے یہ میلا اس میں شر کی قوت کو نہتہ کر دے اسی قوت ہی نہیں رہے گی تو امن رہے گا بیکی والوں کی قوت رکھ وہ شر کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی پھر آنا باتیں تو ہوتی رہیں گی جواب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کو کہا تو میں اسے لمحے اٹھ گیا میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا بائیک اٹھائی اور وہاں سے نکل آیا واپسی پر میں خود میں ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا نیا پیرگراف رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا لیکن ہمارے گھر میں اجالا تھا امہ نے گھر میں رات کے کھانے کا احتمام کیا ہوا تھا سارا اس کا بیٹا مراد تانی اور سونی کے ساتھ چھاکا بھی موجود تھا امہ نے سہن میں ہی دسترحان لگا دیا ہم بڑے سکون سے کھانا کھا رہے تھے کہ میرا فون بجھ اٹھا میں نے فون سننے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو سونی نے روکتے ہوئے کہا جمال کھانا تو کھالو پھر دیکھ لینا میں نے ہاتھ روک لیا مگر فون مسلسل بجھنے لگا تو امہ نے کہا جمال دیکھ لو نا میں نے فون اٹھا کر سکرین دیکھی تو وہ حویلی سے تھا میں نے کال رسیب کی تو دوسری طرف سے سیکیورٹی گارڈ کا انچارش تھا میری آواز سنتے ہی بولا سر آپ فائلنگ کے آواز سن رہے ہوں گے حویلی پر حملہ ہوا ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں انہیں کچھ دیر روک کر رکھو میں ابھی آیا میں نے کہا اور انتہائی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا حویلی پر حملہ ہو گیا ہے جلدی نکلو جب تک میں ہتھیار اٹھا کر نکلا چھاکے کے ساتھ تانی جا کر کار میں بیٹھ چکی تھی اس نے سونی اور سارا کو سختی سے منع کر دیا کہ کچھ بھی ہو باہر نہیں نکلنا چھاکا کسی کو فون کر رہا تھا اسی دوران اسے تیزی سے کہا تم نکلو میں آ رہا ہوں میں کار بک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار بگا دی گاؤں سے نکل کر میں جیسے ہی سڑک پر آیا تو تانی نے کہا جوال بہت دھیان سے خود سے تحت دشمن ہمارے لئے گھات لگائے بیٹھے ہو تم ٹھیک کہتی ہو یہ سوچتے ہوئے میں نے کار ایک دم سے اس کچھے راستے پر ڈال دی جو حویلی کے پیچھے کی طرف سے نہر پر جا نکل دی تھی بچپن سے حویلی کا ایک ایک راستہ میں نے سوچا ہوا تھا اچھا ہاسا اندھیرہ تھا میری کار ایک کچھ فاصلے پر روکی اور نکل کر تقریبا بھاگتے ہوئے آگے بڑھا دانی میرے ساتھ تھی وہ میں سے ذرا فاصلے پر تھی ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ہم حویلی کی چار دیواری ترجہ پہنچے چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا میں تیسی سے اندر دہائل ہوا کافی دور سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ حملہ اتنا بھرپور نہیں تھا یا پھر دشمن کچھ اور ہی چاہتا تھا میں حویلی کے بگنی دروازے سے اندر دہائل ہوا تو سامنے چار پانچ گن برادر ملازمین کو یہ رمغال بنائے کھڑا تھا وہ حویلی میں جس حد تک آ چکے تھے یہ تو ایک حقیقت تھی لیکن میں فائر کرنے سے پہلے پوری طرح جانچ لینا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک رسائی کر چکے ہیں کیونکہ سامنے چار پانچ گن برادر ملازمین کو یہ رمغال بنائے کھڑے تھے اچانک مجھے شویف کا حیال آیا میں نے اسے کال ملائی تو اس نے فوراں کال رسیب کر لی کہاں ہو تم میں نے پوچھا میں اس وقت حویلی کی دوسری منزل پر ہوں اس نے تیزی سے بتایا صورتحال کیا ہے میں نے پوچھا نیچ لی منزل تک وہ آگے ہیں دوسری کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ہموشی چھاوی ہے کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی نیچے کیا صورتحال ہے میں نہیں جانتا میں نیچے ہوں انہیں اوپر نہیں آنے دینا کوشش کرنا کہ ان میں سے لوگ زندہ پکڑے جائے فکر نہیں کرنا یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میں نے ملک جی روشتی میں تانی کی طرف دیکھا اس کے جہرے پر غزب تھا اسے سب سن لیا تھا ہم نگاہوں ہی نگاہوں میں پلان ترتیب دے کر ہموشی سے محالف سمتوں کی جانب بڑھ گئے وہ پانچوں میرے سامنے تھے تین ایک طرف تھے اور دو ایک جانب انہوں نے ملازمین پر گنے تانی ہوئی تھی اچانک ایک طرف سے فائر ہوا اس کے ساتھ ہی ایک زمین پر گر کر تڑپنے لگا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے میں نے تین والی کتار میں سے ایک کو نشانہ بنایا اور فائر کر دیا جب تک وہ فائر کی سمجھت کا اندازہ کرتے یا بھاگ کر جاتے دو مزید فائر ہوئے وہ بھی زمین پر تھے ایک آہری بچہ وہ باہر کی جانب بھاگا اس کے دونوں طرف سے فائر لگے اس کے گرتے ہی ملازمین اٹھ گئے میں نے دوری سے پوچھا اندر کتنے لوگ ہیں کوئی بھی نہیں ہے ایک ملازم بولا تو میں نے سامنے آ کر کہا سب لوگ ایک کمرے میں چلے جاؤ ایک اوپر جا کر شویب سے کہے کہ نیچے آ جائے اور انہیں دیکھیں جو زندہ ہے اسے سنبھالے میں نے تیزی سے کہا کہنے کے دوران تانی میرے پاس آگئی اب ہمیں باہر کی جانب دیکھنا تھا میں اور تانی باہر کی جانب نکلے ہی تھے کہ باہر سے زوردار فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ایک دو منٹ یہ بھرپور فائرنگ رہی پھر ایک دم سے ہموشی چھا گئی میں مختاد انداز میں آگے بڑھا تب ہی چھاکے کا فون آ گیا کدھر ہو میدان ساف ہے میں گیٹ پر آ رہا ہوں میں نے کہا اور فون بند کر دیا پھر سونی کا نمبر ملا کر اسے مختاد ہو جانے کا کہا وہ میں سے تفصیل پوچھنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں تھا میں گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں چھاکا کئی سارے لوگوں کے ساتھ تھا اس نے کچھ لوگوں کو زمین پر رٹایا ہوا تھا میں نے جاتے ہی کہا چھاکے ان سب کو سنبھالو میں ابھی آتا ہوں میں نے کہا اور سامنے کھڑی بائک پر بیٹھا تو تانی میرے پیچھے آ بیٹھی نہ جانے کیوں مجھے بیچہ نہیں ہو رہی تھی اس حملے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو میں سمجھ رہا تھا وہ بہت پھیانک تھا میں ہوا کی رفتار سے اپنی گاؤں کی طرف جا نکلا میں گلی میں پہنچا تو دھک سے رہ گیا وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا گلی میں تین گاڑیاں اور دو مرسیکل کھڑے تھے دو آدمی گیٹ میں گولیاں مار رہے تھے فائرنگ کی آواز سے پورا محول خوف سے بھرا ہوا تھا تانی تم یہی ٹھہرو میں اوپر کی گلی سے جاتا ہوں جیسے ہی موٹر سائیکل کی لائٹ نظر آئے تم یہ کہتے ہوئے میں نے اسے دستی بم دے دیا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بائیک سے نیچے اتر گئی میں اسی وقت واپس مڑا اور برک رفتاری سے بڑا بلا شبہ وہ سونی کو اغوا کرنے کے چکر میں تھے انہوں نے بہت سوچ کر پلان کیا تھا یہ پلان ہمارے درمیان کسی بندے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا میں گلی کی نکڑ پر پہنچا اور بریک لگا کر جیسے ہی دستی پن کی پن نکالی گلی میں ایک زبردست دماکہ ہوا اسی لمحے روشنی ہوئی میں نے بھی بم پھینک دیا اچانک ہی کئی چیہ بلند ہوئی ان میں سے کئی میری طرف بھاگے میرے ہاتھ میں آٹومیٹک پسٹل تھا میں نے تاک کر ان کا نشانہ لینا شروع کر دیا گلی کی دوسری نکڑ پر بھی ایسی ہی فائرنگ تھی اس وقت میں حیران رہ گیا جب میرے گھر کی چھت سے فائرنگ ہونے لگی اچانک ہی زوردار دھماکہ ہوا یہ چھت پر سے دستی بمکہ تھا چھت پر بنا کمرہ اسلے سے بھرا ہوا تھا گلی میں چیہیں کراہیں اور آہوزاری تھے میں چند منٹ وہی کھڑا رہا اسی طرح اوپر سے گھوم کر وہاں چلا گیا جہاں تانی تھی وہ مجھے دکھائی نہیں تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیوار کے جڑ کے ساتھ بے حصو حرکت لیٹی ہوئی تھی میں چونگ گیا تانی کے اس طرح پڑے ہونا خطرے سے حالی نہیں تھا میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کا پورا بازو خون سے لطپت تھا اسے کاندھی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں سے خون ابل رہا تھا میرا دماغ اچانک بپھر گیا میں نے اس کا پسٹل اٹھایا اور فائر کرنے والا تھا مجھے ایک دم سے حیال آیا یہ میری بے کوفی تھی مجھے تانی کو بچانا چاہیے تھا میں نے اسی لمحے خود پر کابو پا لیا اور فون نکال کر چھاکے کا نمبر پوش کیا میں گاؤں آ رہا ہوں جلدی پہنچ تانی کو فائر لگا ہے یہ کہہ کر میں نے فون جیر میں ڈالا اور پسٹل تان لیے سامنے سے فائرنگ ہتم ہو چکی تھی شاید وہ لوگ دوبگ گئے تھے یا پھر بھاگ گئے تھے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اچانت چھت پر سے پھر فائرنگ ہوئی مگر نیچے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تب ہی مجھے حیال آیا کہ میں سونی کو فون کر کے پوچھوں میں نے جلدی سے کال ملائی تو لمحوں میں رابطہ ہو گیا میں چھت پر ہوں میرے ساتھ سارا ہے امہ اور مراد نیچے ہیں ٹھیک ہے میں گلی میں ہی ہوں یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میں نے جان بوجھ کر اسے تانی کے بارے میں نہیں بتایا تھا چھاکہ پہنچ گیا تو اس کی کار کی ہیڈ لائٹس میں گلی روشن ہو گی اس کے ساتھ کافے لوگ تھے جو یہ کے پاس دیگرے اپنی اپنی گاڑیوں میں وہاں پہنچ گئے گلی روشن ہو گی مجھے کوئی بندہ کہیں بھی دکھائیں نہیں دیا اگر کوئی تھا تو وہ چھپا ہوا بھی ہو سکتا تھا چھاکہ نے تانی کو کار میں ڈالا اور مجھے وہیں رکنے کا گہ کر نکل گیا کچھ دیر اس کے ساتھی چلے گئے یہ جو کوئی بھی تھا اسلا پھینک کر باہر آ جائے ورنہ دیکھتے ہی گولی مار دوں گا میں نے انچے آواز سے کہا چند لمحے تو کوئی حرکت نہ ہوئی پھر ایک کار کی سائٹ سے ایک آدمی نکلا اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر دیئے وہ زہمی تھا وہ قریب آیا تو اسے لوگوں نے سنبھال لیا اگلے چند مند تک کوئی دکھائے نہ دیا تو میں آگے بڑھا میرے سامنے دو نوجوان تھے اچانک ایک کار کے پیچھے سے ایک بندی نے فائر کرنا چاہا وہ فائر تو نہ کر سکا اس سے پہلے ہی تین فائروں سے لگ گئے وہ ڈکارتا ہوا زمین پر تڑکنے لگا میرے سامنے کئی بحصوں حرکت لوگ پڑے ہوئے تھے جن کا مجھے افسوس تھا وہ ان لوگ کی حفاظت کر رہے تھے جو انسان کہلانے کے حق دار ہی نہیں تھے پوری گلی میں پھر لیا کوئی حطرہ نہ رہا تو میں نے سہنی کو فون کر کے باہر آ جانے کو کہا اگرے چند منٹ میں وہ چاروں باہر آئے باہر کا منظر بڑا پھیانک تھا وہ فوراں ہی حویلے کے لیے نکل گئے میں اس زہمین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کس نے ویڑا ہے تم لوگوں کو اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتدام کو پہنچا